مجھے لگا کہ نہیں کالیجوں میں جو ہوتا ہے اس میں بھی تمہیں کام کرنا پڑے گا جس طرح کی ایکٹروسٹی گھٹنا ہے کالیج میں ہوتی ہے جس طرح کا بھیدباؤ کالیج میں ہوتا ہے اور جس طرح سے کالیج میں صرف جاتی کو ٹارگیٹ کر کے ہمیشہ بار بار جو ہے ہمیں مانت کیا جاتا ہے اس کا ادھارن ہے روید محمولہ اس کا ادھارن ہے پائل تاڑوی اور اس کا انیک ادھارن ہے وہ لوگ جن کی پہچانات تک نہیں ہو پائی ہے جن کے ساتھ جنہوں نے لبے سمیتہ کیے اتھارن جھیل کے سوسائیڈ کر لیا یا ان کی حتیہ کر دی گئی تو ہمیں لگا کہ کالیج میں یونیورسٹیوں میں بھی ہماری ٹیم ہو لی جائے جو انٹرنل یونیورسٹی کالیج میں جو چل رہا ہے اس میں اپنے لوگ کی سوقشہ کر سکے اپنے لوگ کے ہتوں کی سوقشہ کر سکے تو بھی میں آرمی سٹوڈنٹ فرڈیشن منانے کا نینے لیا گیا مجھے لگا کہ ہمیں اپنے لوگ کو سکھانا چاہیے اور اس سے میرا عدیس سے بہت بڑا ہے اور عدیس سے یہ ہے کہ مجھے ہوای نتاؤں سے نفرت ہو گئی ہے اسی والے نتاؤں سے مجھے نفرت ہو گئی ہے کیونکہ انہیں ہمارے شک نکہ ہی نہیں پتا ہے انہوں نے ہماری گلیوں کی حالات نہیں دیکھی انہوں نے ہمارے گھروں کی حالات نہیں دیکھی انہوں نے ہمارے پریسٹرم کو نہیں دیکھا انہوں نے ہماری محنت کو نہیں دیکھا انہوں نے ہمارے اوپر ہورے جلم جاتے ہیں تشار کو نہیں دیکھا انہوں نے ہمیں یہ نہیں دیکھا کہ ہم کس طرح سے پڑھ کے اپنا جیون آگے نکالنے کا پریاز کرتے ہیں تو جب مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایسے یہ مومن تو ہماری تھی نہیں کہ کوئی نیتہ ہمارے اوپر تھوپ دیا جائے ہماری مومن تو یہ تھی کہ جمین سے اٹھا کر سائیکل چلانے والے کو رکھسہ چلانے والے کو راجبشتری کا کام کرنے والے وقتی کو ایک ٹیچر کو کمجور ورک کے ایمان داری کے لڑائے لڑنے وقتی کو ہمیں نیتہ بنانا یہ لڑائی ہماری تھی لیکن آب تو لڑائی ہے کہ کوئی بھی پیسے والا کے ہمارے اوپر نیتہ بن جاتا اس پیسے والے کی نے اس نیتہ گری سے سماج کا بھلا نہیں ہو رہا ہے تو ہمارا ہوتے سے صرف ستہ پرابتی نہیں ہے ستہ کے ساتھ اس وعبستہ کو بھی پریورتن کرنا جیس وعبستہ میں ہم راستپتی تو ہو سکتے ہیں لیکن مندر کے اندر نہیں گو سکتے ہیں یعنی کہ آج بھی ہم آئی ایس پی سی ایس جج تو بن سکتے ہیں آئی ایس تو بن سکتے ہیں آئی پی ایس تو بن سکتے ہیں لیکن یہ جو وعبستہ ہمارے پر تھوپی گئی ہے کہ دلیت ہیں اچھو تھے یہ نہیں مٹ پا رہی ہے سماجی سمانتہ کی جو مومنٹ آگے پڑھنی تھی وہ نہیں پڑ پا رہی ہے تو ہمیں لگا کہ ہمیں ساری فیلڈ میں کام کرنا پڑے گا تو بھی میں آرے میں سٹوڈن فیلڈیشن میں آپ جمین پہ کام کرنا سکھیں گے اپنے نتد کرنا سکھیں گے اپنی سمسیاں پہ بولنا سکھیں گے سوال کرنا سکھیں گے اور اپنی یونیٹی کو مجبوط کریں گے اپنے لوگوں پہ ہو رہے انیورسٹیر کولیج میں تشارہ کو ختم کرانے کا پریاست کریں گے جس طرح سے بار بار سکھسا کا وجہ کبجور کیا جا رہا ہے اسے ختم کیا جا رہا ہے جس طرح سے ہماری سٹے جو ہیں کولیجوں میں پوری نہیں ہوتی ہیں ان سب چیزوں پہ ہمیں کام کرنا پڑے گا اس کے لئے بھیم آرمی سٹوڈن فیلڈیشن کو سٹارٹ کیا گیا ہے اور میری پوری مجھے پورا وزواز ہے کہ آپ لوگ کے سیوگ سے بانے والے سمجھ میں بھیم آرمی سٹوڈن فیلڈیشن بھیم آرمی کی طرح اس دیس میں بہو جنوں کا چھاترونگ ایک ایسی چھاترونگ ہوگی جس میں جو پورے دیس کی سب سے بڑی شاترونگ ہوگی کیونکہ اس دیس کی سب سے زیادہ بڑی آبادی جو ہے وہ بہو جنوں کی ہے تو جیسے پچھلے چار سے پاس سال میں آپ نے بھیم آرمی کو اتنا بڑا کیا کہ دیس کے کسی بھی کونے میں جا کے اگر آپ اپنی لڑائی کو آگے بڑھانے کام کرتے تو پورے سرکار سے لے کے پرساسن کو آپ کی بات سننی پڑتی ہے نیائے ملتا ہے اسی طرح سے آنے والے ایک یا دو سال میں بھیم آرمی سٹوڈنٹ فرنڈیشن بھی پورے دیس کے کولیجوں میں جائے گی اور اپنے نوجوان لوگوں کو اپنے نوجوان ساتھیوں کو اپنے نوجوان چھاتروں کو آگے بڑھنے کا راستہ دے گی چا엽 جاIFA غیر جا smoking دیمار میشرفت تو communی خاند لیکن سکر راستہ دے گی کی اپنی 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 اتنا اپنی 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 چایی دے گیا چاھی جا واپر کشان چا، چا جا چا چا себя جا ہیم جااب Rap جا nothin KRIS ancient جو جو لوگ یہاں سامنے کھڑے ہیں وہ بیٹھ جاتا ایک بھی رکھتی اگلی بیس پنکتیوں میں کھڑا نہیں ملنا چاہیے اور کڑوے سبدوں میں تو یہ سنیے کہ لکھناو یونیٹ میں اروشاشن ہی نہیں اور اروشاشن نام کی چیز نہیں کسی ایک کارے کرتا میں اروشاشن نام کی چیز نہیں ہے نہ کسی ایک پتہ دے کارے میں کوئی بھی جس کے سر پر ٹوپی لکھی ہو تو کھڑا ملے ہی نا وہ نیچے بیٹھا ملے یہ بلکل پرداس نہیں ہوگا جو آپ لوگ کر رہے ہیں آپ لوگ آگے ہیں تو کیا پیچھے والے انسان نہیں پچھلے ایک دھنٹے سے بھجاگ دیکھ رہا ہوں آپ لوگ کی بیٹھے سب لوگ اور مو سے ہوایل نہ نکلے اب یہ بہتشان دینے سے کچھ نہیں بدلتا ہے بدلنے کے لیے جمین پہ کام کرنا پڑتا ہے اور جو وقتی اچھا روتا نہیں ہوتا اچھا بکتا نہیں ہوتا تو جب آپ کے اندر سننے کی شمدہ نہیں ہے تو آپ کیا بولیں گے آگے پرم پوجھنی بودھی ساتھ ویسو رتن بابا صاحب ہärtہ محراج کو نمن کرتے ہوئے انسانی ne نمن کرتے ہوئے سہید بھگت سنگھ کو نمن کرتے ہوئے سہید ادھم سنگھ کو نمن کرتے ہوئے اور ہمارے رہبر بہوجن سماج کے مسیحہ صاحب کاشی رام کو نمن کرتے ہوئے میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ سننا بہت ضروری آپ آئیں میرے ساتھ ہوتو کچھوائیں ایک منٹ بات کریں چلے جائیں اس سے کچھ نہیں بدلے گا کیونکہ تصویریں تو ہمارے پاس بابا صاحب کی بھی وہ بیٹی نہیں بکتا نا اس کی تصویریں بکتی ہیں بابا صاحب بکے نہیں تو ان کی تصویریں جو ہیں آج بکتی ہیں صاحب کاشی رام بکے نہیں اس لئے ان کی تصویریں بکتی ہیں اور ہمارے سادو سنت مہاپرس بکے نہیں اس لئے ان کی تصویریں بکتی ہیں اب آپ یہ تیہ کریں کہ آپ کو اپنی تصویریں بکوانی ہے یا خود کو بیچنا ہے اور بکے میں لوگ کبھی کسی کا بھلا نہیں کر سکتے ہیں نہ کبھی کس سے نجر ملا سکتے ہیں بکنے والا ہمیں ایسا گلام ہوتا ہے کیونکہ اس دیس میں ایک پڑتا ہے کہ بہت لمبے سمیتا ہے بہت لمبے سمیتا ہے جو ہے بیچا جاتا ہے اور جسے بیچا جاتا اسے گلام کہتے ہیں تو صاحب کاشرام کا بار بار ایک ہی نعرہ رہتا تھا کہ ہمیں نہ بکنے والا سماج بنانا ہے ہمیں سوابی مانی سماج بنانا ہے لیکن آج جو ہے اس کی بڑی کمی دیکھنے کو مل گئی اپادک جی بیٹھی آپ بیٹھی ہے آپ بھی ہیں ہی تھے اب بیٹھی آپ کھڑے رہو سچند کر دے روک میں آج بھی میں آرمی سٹوڈنٹ فیڈریشن کا لونچنگ پروگرام یہاں سے کیا جا رہا ہے اور میں ایک مہتفون اندلن جو دلی بند کا اکیس تارک میں اس کو چھوڑ کے یہاں اس لیے آیا کہ اگر میں یہاں آیا ہوں تو یہاں سے کچھ دے کے جاؤں اور کچھ لے کے جاؤں تو دینے ہی آیا ہوں کہ اب ہی نہیں تو کبھی نہیں اگر آج آپ نے اس انگرز کو آگے بڑھانے جمعہ دار نہیں لی تو آنے والا دن اچھا آنے والے جو دنیں وہ اچھے نہیں ہیں اب جو ستھی بن چکی ہے ہو سکتا ہے کہ آنے والے سمیں میں چناؤں بھی نہوں اور ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں کس دن ہے اس دیش کے اوجسوی پردان مندری یہ کھڑے ہو کے کہہ دیں کہ آج سے اس دیش میں جو ہے بھارت کے سویدان کو ختم کیا جاتا ہے کیونکہ سویدان سے جاتی باز بڑھ رہا ہے اور سویدان بابا صاحب نے لکھا ہے اور بابا صاحب دلیس سماس سے ہے وہ تو ہمارے ہی نہیں تو کچھ بھی ہو جب کل کیا ہو سکتا ہے اس کی تیاری آج کرنی پڑے گی لیکن جب ہم نے اس کو قریبی سے محسوس کیا تو مجھے لگا جب ہم اپنے آدھر صاحب کاشرام کو پڑھتے ہیں تو جب میں نے ان کے ایک جیون کال کو دیکھا تو مجھے پتا لگا صاحب کاشرام باتیس سال کی عمر میں مومنٹ میں آئے کتنی عمر میں باتیس سال اور باتیس سال میں آج کا جو باتیس سال کا نوجوان ہے میرے حساب سے وہ اپنا جیون بڑے رام سے جی رہا ہے کیونکہ وہ پڑھ بھی چکا ہے اس کی سادھی بھی ہو چکی ہے بہت کم یعنی کہ اسی پرشنٹ باتیس سال کا یو آب بابا بیوائیک جیون میں جا چکا ہے باتیس سال کی عمر میں ماننے دینہ بانہ والے میں کی صاحب نے ان کو بتایا کہ بابا صاحب بھی تھے اور بابا صاحب تھے تو ہم ہیں آج اگر آپ نوکری کر رہے ہیں آپ ادھکاری بنے ہیں تو بابا صاحب کے سویدان کی وجہ سے یہ بابا صاحب کے تیار کا کارن ہے کہ آج صاحب کاشرام آپ نوکری کر رہے ہیں ایک گرڑ کے ادھکاری تو جس دن صاحب نے بابا صاحب کو پڑھا تو انہوں نے کہا کہ جب میں نے بابا صاحب نے اتنی کتابیں لکھی جب میں نے بابا صاحب کی ایک کتاب پڑھی تو میں سونی با اس رات میں میں نے کتاب دس بار پڑھی اور میرا جیون بدل گیا مجھے سمجھ آیا کہ جیون کا اصلی عدیس سے کیا بابا صاحب نے کہا کہ سکسہ سینڈ ہی گا وہ دودھ ہے جو پیے گا وہ دھاڑے گا اگر آج میں یہاں بول رہا ہوں تو یہ ایک ماترش کا قارن وہ ہے کہ میں ایڈیوکیٹڈ ہوں اگر میں انپڑ ہوتا تو سائد مجھے یہاں بولنے میں سرم آ رہی ہوتی اور میں یہاں سے دور کئی چھپکے اگر کوئی بولنے ہو کہتا تو وہ چپ چاپ کہتا کہ اب جائے جائے بھی بول سکتا ہوں اس لیے اپنے مہا پرسوں کے دکھائے راستے پر چل کے سب سے پہلے بھیمار میں پاٹ سالہ ایک کھولنے کا نرنے بھیمار میں دورہ لیا گیا اور ان پاٹ سالہوں کا ایک گجب کا ریجلٹ آیا وہ ریجلٹ یہ تھا کہ جہاں بتیس سال کی عمر میں ہمیں بابا صاحب کی جانکاری ہو وہاں عمرہ چار سے پانس سے چھ سے سات سے دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سال کا بچہ بابا صاحب کے بارے میں پڑھنے لگا اور سمجھنے لگا اور بولنے لگا اس کو یہ پتہ لگتا ہے کہ اس کے کتن پہ جو کپڑے ہیں اور اسے جو پڑھنے کا عدھکار ملا یہ بابا صاحب نے دیا ہے اس لیے بابا صاحب کی وچاردھارہ اس دیس میں آگے بڑھ رہی ہے لیکن جیسے جیسے بابا صاحب کی وچاردھارہ کے اگنس جو وچاردھارہ کام کر رہے ہیں وہ بھی آگے بڑھ رہے ہیں تو وہ آگے بڑھ رہی ہیں وہ ان کا کام ہے ان کا ڈیڈیکیشن ہے ان کے مومنٹ کے پر تھی لیکن ہمارا بھی کوئی ڈیڈیکیشن بنتا ہے سمرپن بنتا ہے اپنی مومنٹ کے پر تھی تو اس دیس میں کمجور ورک کو عدھکار دلانے کے لیے اس دیس کے دلیت پچھڑے مسلمان نیشنل دستک کی آپ سے گجاریس ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نیشنل دستک کو سبسکرائب کرنے کے لیے ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دوائیں پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دوائیں نیشنل دستک کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ ضرور کریں